اسلام علیکم my youtube ویورز i hope آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ ہسپٹل جانے کے لیے میں نے اپنے بیک میں اپنا کیا کیا سمان رکھا ہے تو وہ میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک ہینڈ بیک ہے کیونکہ جتنے بھی زب بیکس تھے وہ سب جو ہے میرے فل اپ ہو چکے ہیں کیونکہ میں ایک تو اپنی امی کی گھر پر آئے بھی ہوں اور ماشاءاللہ میرے دو بچے اور بھی ہیں تو میں کافی ٹائم کیلئے یہاں پر آئی ہوں اپنے ڈیلیوری کے بعد میں نے کہا میں یہیں تھوڑے ٹائم تک رکھوں گی تو اس لیے بیکس جو تھے وہ میرے پاس سب ختم ہو چکے ہیں کیونکہ میں نے ہسپٹل کے لیے بھی بی بی بیک ریڈی کیا تھا تو اس وجہ سے میرے خود کے سمان رکھنے کے لیے میرے پاس سب بھی فیلحال کوئی بیک نہیں ہے تو یہ بھی ایک اچھا مضبوط بیک تھا یہ دو جو پیرز ہیں یہ میں نے رکھے تھے سوکس کے کیونکہ ونٹر ہے ویسے تو یہاں اتنی ٹھڑ نہیں پڑتی لیکن پھر بھی رکھنا پڑتا ہے ساتھ میں ایک یہ میں نے گرم کیپ رکھی تھی اپنے لیے اور اس کے علاوہ یہاں پر میں نے یہ ایک ڈریس رکھا تھا ڈارک کلر کی ہی کپڑے جو ہیں وہ ہمیں رکھنے چاہیے تو زیادہ سہی رہتا ہے ہاسپٹل میں تو یہ ایک سوٹ میں نے رکھا تھا یہاں پر لونڈ بٹے کے ساتھ ہے یہ اور اس کے علاوہ یہاں پر یہ شال ہے اس کے اندر گرم اور یقین کریں پہننے میں یہ کچھ بھی نہیں آیا کیونکہ اتنی زیادہ مجھے ایک تو گھبرات ہوئی تھی جب میں لیبروم سے باہر آکے اپنے روم میں شفٹ ہوئی تھی تو میں نے کوئی بھی نہ سوکس پہنے ہیں نہ میں نے کیپ پہنا ہے اور نہ ہی میں نے یہ شال ویئر کی تھی اور گھر والے مجھے زبردستی جو ہے نا پہنانے میں لگے ہوئے تھے حالکہ مجھے اتنے زیادہ سویٹنگ ہو رہی تھی شاید میڈیسن کی وجہ سے تھا کیا تھا بہرال لیکن مجھے اتنی گھبرات ہو رہی تھی اور گھر والے جو ہے وہ کوئی کمبل ڈالے جا رہا ہے کوئی کچھ ڈالے جا رہا ہے تو میں نے خیر یہ کچھ بھی نہیں پہنا تھا اس کے علاوہ یہاں پر میں نے یہ دو سویٹر رکھے تھے کہ ان کے سکر تھنڈ لگی تو میں یہ لے لوں گی لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا فیب کا من تھا لیکن کوئی ڈھن کا نام و نشان نہیں تھا نہ دیسیمبر نہ جنوری اور فیب میں بھی ایسا کچھ نہیں تھا اور ایک سوٹ جو ہے میں نے اپنا یہ والا رکھا تھا یہ ڈریسے جو ایک یہ میں نے ہاسپیکل کے لیے رکھا تھا ڈارٹ کلر ریز کا بھی اور اچھا لگتا ہے صاف سا فیبری کیس کا تو تاکہ بچے کو بھی یہ تنگ نہ کریں ایسے کوئی ہارڈ اگر ہم کپڑے پہن لیں تو اور یہ جو میں نے پہلے والا ڈریس دکھایا ہے اس میں میرر والی لیس لگی تھی آپ یقین کریں میں نے اتنے شاک سے لگوائی تھی پر یہ ڈریس مجھے سارا اچھا لگتا ہے تو میں نے اس کی میرر والی لیس نکال دی تاکہ جب میں یہ اپنے ٹائم پر پہنوں تو یہ میری بچے کو جو یہ تنگ نہ کریں تو یہ میں نے پوری جو ہے نا نکال دی تھی اور اس کے علاوہ جو دوسری چھوٹے موٹی چیزیں ہوتی ہیں وہ میں نے اپنے بچوں کے جو بیک میں نے ریڈی کیا تھا اس کے اندر رکھ دی تھی اپنا کچھ کاسمیٹک کا سمان وغیرہ تو بس یہی تھی میری ویڈیو آج کی آئی ہوگا آپ کو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو پسند آئیے تو لائک شیئر کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ